موسیقی آدھا برز ہے ام سین اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے ناظر میں ہوں ساہر کریم خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر شہید فوجی جوان سندیب سرج راوزادہ کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن کیڑگاؤں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی ادا شہید جوان کی گناہ قدر خدمات کا اعتراف خراج عقیدت پیش مہاراست وقبورٹ کی جانب سے عید گاہ چھاؤنی کے حتے میں کی گئی شجرکاری بورٹ کے چیئرمن ایم ایم شیخ اور پولیس ملازمین نے لیا نماز عید کے انتظامات کا جائزہ عورت سنسار کی جننی ہے اور خواتین کے تحفظ کے لیے پولیس اٹھا رہی ہے ٹھوس قدم ایم سی این کے سپیشل شو میں ڈی سی پی دی پالی دھاٹے گھاڑگے نے دیا روزے کی حالت میں بیان اور پیٹرل پمس پر پیٹرل چرانے کے لیے استعمال میں لائی جانے والی چیپس کا پتہ لگانے کرائم برانچ پولیس نے شروع کی ہے مہم پولیس اور ایکسپرٹس نے آج بھی کی پیٹرل پمس کی تکنی کی جانچ خبریں تفصیل سے سندیب جادہو نامی شہید فوجی جوان کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن کیڑ گاؤں میں آج سرکاری اعزاز کے ساتھ ادھا کی گئیں اس موقع پر فوجی جوانوں کے علاوہ گاؤں کے ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے ناظرین سندیب سرجرہو جادہو ہندوستانی فوج کے ایک بہتر جوان تھے جو جمع کشمیر میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے اور یہ خبر ملتے ہی سلوڑ تعلقے میں واقع کیڑ گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی شہید سندیب جادہو کا جزدخا کی گزشتہ شام بزریا تیارہ اورنگ آباد لائے گیا جس کے بعد ان کے آبائی وطن کیڑ گاؤں پہنچایا گیا اور آج سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اس موقع پر ان کے پسماندگان سمیت فوجی جوان، پولیس جوان، سیاسی سماجی شخصیات اور گاؤں کے ساکینان بڑی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے شہید سندیب سرجرہو جادہو کی گرا قدر خدمات اور حب الوطنی کے جذبے کا اعتراف کیا اور بہدر جوان کو خراج عقیدت پیش کیا واضح ہے کہ آج ان کے بیٹے کی سالگی رہ تھی اور آج ہی شہید سندیب جادہو کی آخری رسومات ادا کی گئیں موسیقا موسیقی 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 رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کھیتوں میں بیج بونے کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور بہتر بارش ہونے پر ہی بیج پودے میں تبدیل ہوتے ہیں اور اگر شروع میں ہی اچھی بارش ہو جائے تو پودے جلد نمو پاتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے لیکن فیلحال مرٹ فڑا میں اچھی اور لگاتار بارش نہیں ہو رہی ہے کسی مقام پر کچھ دیر کے لیے بوچھاریں ضرور پڑتی ہیں مگر دیگر مقامات پر بارش بلکل نہیں ہوتی اور یہ موسم فصلی کے لیے نقصان دے ہیں کسان فکر مند ہیں کہ اپنے کھیتوں کو پانی کس طرح دیں کیونکہ بادل تو نہیں برس رہے ہیں اور ایسے حالات میں کسانوں کی امید بھری نظر آسمان پر ہے دونچار وشن گیلے ہو کھوپ دوشکال ہو تھا گیلے ہو رشی کھوپ پاوش آلا پیک چانگلی آلے پن توری لائلہ تال بھاؤنی آج نام چا گھارات تور پڑھلی لائی کلی نائی تیلہ کونی گیلہ تایر نائی شہر اورنگاباد میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی یہ بیان ڈی سی پی دیپالی دھاٹے نے ایم سی ان کے ایک شو میں دیا ناظرین ایم سی ان کی جانب سے ایک سپیشل شو دوست خاکی وردی والا کے انوان سے شروع کیا گیا ہے جس کا آغاز کمیشنر آف پولیس یشیسوی یادو کے انٹرویو سے ہوا اور اسی شو میں آج ایم سی ان کے چیف ایڈیٹر چانگ دیو شیجول نے ڈی سی پی دیپالی گھاٹے گھاڑگے سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ وہ شہر اورنگاباد میں ٹریفک سے متعلق مسئلہ حل کریں گی اور خاص طور پر خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں گی انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو کمزور نہ سمجھیں اور حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کریں واضح رہے کہ یہ شو ایم سی ان کے چینل لمبر اکسو بائیس پر پچیس جون بروز اتوار شام سات بجے دکھایا جائے گا مازہ آنو بھو بکتہ می سگیا مولین نا سا سانگیل کی مولین نی اینیا ساتھی ہے کشتر نشچیتج خوب چاگلہ ہے مجھے سماجہ مدے پوزیٹیو بولتا سو کی نیگیٹیو بولتا سو می سواتہ دہا ورشہ ہے کشتر آنو بھولے لہے تاچہ ورون نشچیتج سگیا نیا سانگیل کی اگتی نی سنکوچ منانے تیاری کرا آنے ایک کشتر مدے یا کرنے ساتھی ہیتے کھوب باوہ ہے ناظرین بی سی پی دیپالی دھاٹے گھاڑگے ماہ رمضان میں ہر سال روزے رکھتی ہیں آج وہ ایم سی این کے دفتر بھی روزے کی حالت میں پہنچی آئیے جانتے ہیں اس فرشناس آفیسر کے تاثرات می جتکی ہندو دھرما چا پالتے مجھے شراوانا مدے شراوانی مجھے نیرنگکار آستے پورنا مہینہ می نیرنگکار کرتے ایک ویڑا جون تتکچ می وٹ ساویتری چی پورنی ما 108 فیرے پورنا آگ دی احچانے کرتے تیاچ بروبر می تتکچ شردھے نے چرچ مدے دیکھیل جاتے آنے جہماں پاسون نازل لگناز حالے لہے تیا ورشہ پاسون پرتیک ورشی بھی پہلے تین نازلین پیٹرول چورانے کے لیے استعمال میں لائے جانے والی چپ کا پتہ لگانے کے لیے کرائم برانچ پولیس نے مہیم شروع کر رکھی ہے آج بھوانی پیٹرول پمپ پر تقنی کی جانچ کی گئی واضح رہے کہ تھانے پولیس نے حال ہی میں دو ملزمین کو گرفتار کیا ہے جو پیٹرول پمپ پر پیٹرول چورانے کیلئے چپس فروخت کرتے تھے انہوں نے پولیس کو بیان دیا کہ اس طرح کی بیانی چپس وہ شہر اور انگاباد میں بھی فروخت کر چکے ہیں لہٰذا پولیس شہر کے پیٹرول پمپ کی جانچ کر رہی ہے اسی سلسلے میں گزشتہ روز چنی لال پیٹرول پمپ کی بھی جانچ کی گئی اور آج کرائم برانچ پولیس نے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر جالنا روڈ پر واقع بھوانی پیٹرول پمپ پر بھی چھاپا مارا اور وہاں تقنی کی جانچ کی اسی طرح پیٹرول پمپ کے مالک اور ملازمین سے بھی کڑی پوچھتا آج کی گئی آئے اسکیم سے متعلق ایک تربیتی قیم ستہ اس جون کو سی ایس ایم ایس ایس پولی ٹیکنک کالج میں رکھا جا رہا ہے یہ تلعہ ڈاکٹر آنند پوار نے ایم سی این کو دی آر بی ٹی ای کے ڈیپوٹی سیکریٹری ڈاکٹر آنند پوار نے ایم سی این کو بتایا کہ مہاراست اسٹیٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بورڈ نے تعلیمی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ میں پولی ٹیکنک کورس میں تبدیلی کر کے اسے آسان بنا دیا ہے اور اس آسان کورس کو آئے اسکیم کا نام دیا گیا ہے جس سے ریاست مہاراست کے سب بھی پولی ٹیکنک کالجز کے پروفیسرز کو واقف کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں ایک تربیتی کیمپ چھترپتی شاہو مہاراج ایڈوکیشن سوسائٹی کے تحت چلنے والے پولی ٹیکنک کالج میں آئندہ ستائیس جون کو رکھا جا رہا ہے جس میں پروفیسرز بڑی تعداد میں شریک ہوں گے ڈاکٹر آنند پوار نے کہا کہ آئی اسکیم پولی ٹیکنک کا ایک آسان کورس ہے لہٰذا امید جتائی جا رہی ہے کہ اس میں طلبہ بڑی تعداد میں کامیاب ہوں گے اور آئندہ طلبہ کا رجحان اس کورس کی طرف ضرور بڑھے گا اسے سی کا آن لائن نتیجہ ظاہر ہونے کے بعد طلبہ میں مارکشیٹ تقسیم کرنے کا عمل متعلقہ تعلیم اداروں کی جانب سے آج شروع کر دیا گیا جہاں آج طلبہ اور ان کے سرپرست بڑی تعداد میں دکھائی دیئے سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بورٹ کی جانب سے کچھ دنوں پہلے ہی دسویں جماعت کے سالانہ امتحان کے آن لائن نتائج ظاہر کر دیئے گئے لیکن طلبہ کو مارکشیٹ اب تک نہیں دی گئی تھی نتیجہ ظاہر ہونے کے بعد کامیاب طلبہ نے مختلف کورسیس میں داخلے کے لئے اپلائی کر رکھا ہے لہذا انہیں اوریجنل سرٹیفیکٹس کی ضرورت تھی لہذا ڈریجنل بورڈ انتظامیہ نے طلبہ کی مارکشیٹس متعلقہ تعلیم اداروں کے سپرد کر دیں اور آج سے مارکشیٹس کی تقسیم کا عمل بھی شروع کر دیا گیا چونکہ اتوار کے روز سرکاری چھٹی ہے اور بروز اتوار اید الفطر کی تاتھیل رہے گی اس لئے آج مارکشیٹس حاصل کرنے کے لئے طلبہ کی بھیڑ رہی اس موقع پر طلبہ کے سرپرست بھی موجود تھے ناظرین رائٹ ٹو ایجوکیشن ایٹ کے تحت اور انگابزلے کے انتیس سو سے زائد طلبہ کے داخلے اسکولز میں اب تک نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کے سرپرست شدید بے چین دکھائی دے رہے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایٹ کے تحت خان کی تعلیمی داروں میں پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کا پچیس فیصد کوٹہ مکمل کرنا لازمی ہے جس کے لئے کاروائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ضرور کی لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار پانچ سو سولہ بچوں میں سے صرف دو ہزار چھ سو چھ بچوں کو ہی اسکولز میں داخل کیا گیا اور دو ہزار نو سو دس بچوں کے داخلے اب تک نہیں ہو سکے اب انتظامیہ کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ بقیہ انتیس سو دس بچوں کے داخلے کہاں اور کس طرح کیے جائیں لہذا ذرائع کے مطابق اس معاملے میں رہنمائی کی درخواست حکومت سے کی گئی ہے تاجروں کو لوٹنے والے چار افراد کو کرائم برانچ پولیس نے بیڑ بائی پاس پر جال بچھا کر گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے پولیس کی وردی اور دیسی پسٹول برامت کیے ذرائع کے مطابق قاسیم دادا بھائی نامی شخص نے اپنے حالات بگڑ جانے کے بعد بلڈانا سے اورنگاباد ہجرت کی اور یہاں کرانہ دکان شروع کی اس کے پاس دکان میں کرانہ بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور وہ پہلے ہی سے قرض میں ڈوبا ہوا تھا لہذا اس نے سنجے کاب سے دیپک بڑھوے اور دیویداز قدم کو اعتماد ملیا اور انہیں شہر کے بڑے تاجروں کے پیچھے لگا دیا یہ تینوں اسے خبر دیتے تھے اور قاسیم متعلقہ تاجروں کو راستے میں لوٹ لیا کرتا تھا اس طرح کی اطلاع کرائیم برانچ پولیس کو ملنے پر پولیس حرکت میں آگئی اور انسپیکٹر مدھوکر ساونت، نیانیشور سابڑے، ویجے واغ، ویجے زادہو اور دیگر پولیس ملازمین نے بیڑ بائی پاس پر جال بچھا دیا اور قاسیم کو گریفتار کر لیا اسی طرح اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی گریفتار کر لیا گیا جن کے خبزے سے پولیس نے خاکی وردی اور دیسی بناوٹ کے دو پسٹول برامت کیے مزید پوچھتاچ پولیس کر رہی ہے ناظرین، اردو خبرنامے میں آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک نظر پھر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر شہید فوجی جوان سندیب سرج راوزادوں کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن کیڑگاؤں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی ادا شہید جوان کی گناہ قدر خدمات کا اعتراف خراج عقیدت پیش مہاراست وقت بوٹ کی جانب سے عید گاہ چھاؤنی کے ہاتھے میں کی گئی شجرکاری بوٹ کے چیئرمن ایم ایم شیخ اور پولیس ملازمین نے لیا نماز عید کے انتظامات کا جائزہ عورت سنسار کی جننی ہے اور خواتین کے تحفظ کے لیے پولیس اٹھا رہی ہے ٹھوس قدم ایم سی این کے سپیشل شو میں ڈی سی پی دیپالی دھاٹے گھاڑگے نے دیا روزے کی حالت میں بیان اور پیٹرل پمس پر پیٹرل چھرانے کے لیے استعمال میں لائی جانے والی چیپس کا پتہ لگانے کرائم برانچ پولیس نے شروع کی ہے مہین پولیس اور ایکسپرٹس نے آج بھی کی پیٹرل پمس کی تکنی کی جانچ اسی کے ساتھ آج کا ایم سی این اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں ساہر کریم آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ